اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لیے ریسپی لے کے اہن لبے شیری جس کے لیے میں نے دودھ لیا ہے تین لیٹر یہ مربع ہیں سرخ اور سمز اور یہ رنین سوئیہ ہیں یہ بھی اس میں شامل کریں گے یہ خوشک میں وجہتا ہے بادام کاجو پستے بغیرہ اور یہ خوشک دودھ ہے یہ دودھ میں شامل کرنا ہے اور یہ اپل ایک بڑا سا میں نے کاٹ کے رکھ لیا یہ بھی چھوٹا چھوٹا اس میں کاٹا ہے یہ بھی علیکم ناظرین کریں گے اور یہ کہ لے ہیں اور یہ چینی اور یہ اسکرین کے اور یہ یہ کرس کے اچھ کسٹر ہے یہ اس میں آپ اس میں شامل کریں گے اور یہ سşamہ جالی جلی ہیں یہ بھی اس میں شامل کریں گے آپ سب سے پہلے دودھ اس میں شامل کریں گے اور اسے ہے چمچے کی مدد سے اچھی طرح سے حلالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے حلالیں تاکہ اس میں کوئی بھی لفظیارہ نہ رہے یہ حلو ہے اب میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں رنگینس میں یہ شامل کریں گے اسے تین منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ کرنے کے لیے جھولتے ہیں کھولتا ہوا پانی پیکٹ جیلی گاس میں شامل کریں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے پانی میں اب اسے روم چند پیجرد اٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جب یہ اٹھنڈا ہو جائے گا اب اسے فریج میں رکھیں گے تین منٹ ہو چکے ہیں اب سبیہ ہماری گر چکے ہیں چھولے سے تار دیں گے اسی پانی میں ان کو رکھنا ہے باہر نہیں نکالنا بھی چھولے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا جب یہ اچھے سے گرم ہونے گا پھر اس میں چھولے شامل کریں گے تک مارا دور گرم ہو رہا ہے اس وقت تک ہم کشتر کو آل کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے تھوڑا سا دور رکھا ہے یہ آف پیکٹس میں جائے گا ہم نے پنک کسٹر لیا آپ چاہیں تو بنانے والا بھی لے سکتے ہیں جو فلیور آپ کو اچھا لگے اس کو اچھے سے آل کر لیں تاکہ کوئی لنزو گیا رہا نہ رہی یہ حال ہو گیا ہے دود گرم ہو چکے اب اس میں چینی شامل کریں گے چینی شامل کریں گے اچھے اچھے طرح سے گلا دیں تاکہ چینی گیا رہا حال ہو گئے اچھے سے چینی شامل کریں گے یہ نہیں تقریبا میں اچھے یہاں ہو چکی ہے اب اس کو گوہل آنے کا کوئے میں دیکھیں گے جب گوہل آئے گا تھوڑا تھوڑا کارتے کسٹر لیا دودھ کو گوہل آ چکے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کسٹر شامل کرتے جائیں گے اور چمچے گوہل آتے جائیں گے اسے دس مینٹ پکانا ہے اور جب یہ تھوڑا سا گھڑا آجائے باقی اس کا میسے سے وہ میسے نہیں ہیں اور میمہ جات اور فروٹ بگرہ شامل کرنے سے یہ دس بارہ منٹ پکنے کے بعد اچھی سے گھڑا ہو چکا ہے اور فلیم کو بند کر دیتے ہیں اب اسے تھنڈے پانی میں ایک پرات میں میں نے تھنڈا پانی رکھیں اس میں یہ دیکھ چی رکھ دی ہے جب یہ تھنڈا آجائے گا پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دودھ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے ملتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے یہ پانچے کے لیے میں نے اس طرح سے کاٹ لیا یہ بھی اس میں جائیں گے اور یہ پر چھوٹے 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 ٹکڑوں میں چھوٹے میں چھوٹے ہیں گے بسول اللہ اور یا مرم دے آپ جیلی کو کٹ لیں جیلی کو آپ نے فریج میں رکھا تھا داسمنٹ کے لیے آپ اس کو ایسے کٹنا ہے ملک شیئی اوہ جیلی سکتے ہیں ملک شیئی اب اسے شیئی جیلی کو ملک شیئی ملک شیئی ملک شیئی کلفہ اسکریم میں آپ اسے شامل کریں گے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اسے فریج میں رکھ دیں آدھا گھنٹے کے لیے اسی آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں جیٹھنے ہو گئی ہے آپ اسے جیٹی شوڑ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بندے کی بنی ہے آپ اسے مرتبہ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ سام چیزوں کو بھول جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم امیل کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھے لگے بیل کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا پھر اللہ رہ چاہتو آپ سے نئے ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت ہی اللہ حافظ